موسیقی 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 تو میں list1 کے نام اس کو دے رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم نے کرنا ہے جو list اور اس کے بعد dot field اس کے length کے اندر جو بھی data آئے گا وہ field کے property سے آئے گا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے یہاں ہم کریں گے fill small bracket small bracket کے بعد ہم نے یہاں کرنا ہے کہ آپ اس list کے اندر کتنا data رکھنا چاہ رہے ہیں اس کی length کتنی ہوگی تو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں 3 length اس کی ہوگی اور length جو list کا data ہوگا store ہوگا وہ large bracket میں store ہوگا پھر اس کے بعد ہم نے کرنا ہے جو ہم نے نام رکھا ہے list1 کے نام سے پھر اس کو ہم call کروائیں گے large bracket میں ہم نے یہاں index number کو store کرنا ہے تو index number 0 سے start ہوگا تو simple ہم 0 کر لیتے ہیں اور اس کے بعد equals to اور double quotation میں آپ اگر string کا data store کرنا چاہ رہے ہیں تو double quotation ورنہ اگر آپ number رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ simple number رکھ دیں تو اس کے بعد ہم کرنے گے list one large bracket open and close one one اور اس کے بعد equals to 20 اور اس کے بعد پھر سے ہم اس کی length ہم نے رکھی ہے 3 data تو ہم اس میں جو ہے وہ تین data رکھ سکتے ہیں اس list کے اندر تو 2 اور اس کے بعد 30 اب اس list کو ہم نے print کرنا ہے تو print کیلئے ہم کر لیتے ہیں print اور list1 کے نام کو ہم یا output میں print میں ہم show کریں گے تو اب اس code کو ہم start کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں output پہ ہم نے جانا ہے terminal new terminal پہ ہم نے click کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں debug میں debug console میں تو آپ 10 20 & 30 یہ list کا جو ہے وہ output میں show ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم یہ کہلاتا ہے fixed length list مطلب اس کا data جو ہے وہ fixed ہوگا اگر اب next example میں ہم کریں گے growable length list growable کیا کہلاتا ہے کہ ہم اس میں بعد میں add بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر میں comment میں لکھ لیتا ہوں اس کو growable length list اور اس کے بعد اگر میں اس کو example میں کروں void main small bracket open & close small bracket میں یا ہم use کرنا ہے war keyword war keyword اور اس کے بعد list1 کے نام سے ہم نے اس کو print کر دیا large bracket میں جتنے بھی length کا array کا data ہوگا وہ large bracket میں آئے گا اس کو ہم symbol سے جانتے ہیں large bracket سے کہ یہ array اور list ہے تو اس کے اندر ہم data store کریں گے 20 20 30 40 اس کے بعد last میں semi column اور اس کے بعد ہم اگر اس میں data update کرنا چاہیں یا اس کو add کرنا چاہیں کچھ نیا data تو ہم نے جو نام رکھا ہے list1 کے نام سے اس کو یا ہم call کروائیں گے اور اس کے بعد dot notation اور add کی ہم یا property use کریں گے اور value ہم یا add کرنا چاہ رہے ہیں 50 کیونکہ ہم نے 40 تک array بنایا اور اس کو ہم نے یا last میں add کر دیا تو یہ کلائے گا growable length list اگر ہم اس کو print کرنا چاہیں تو list1 کو ہم یا print کر لیں گے output میں پھر سے ہم اس کو start کریں گے تو ہمیں output میں show ہوگا کہ 10 20 30 & 40 & 50 کو ہم نے اس میں store کر دیا تو یہ کلاتا ہے growable length list اب جو ہے وہ second type کی طرف چلیں گے تو second type ہے یہ کلاتا ہے first type list کا type یہ کلاتا ہے تو second type میں ہم کریں گے set set کو کر لیتے ہیں اور set کے بعد set کا example ہم cover کریں گے تو تھوڑا سا ہم set کو define بھی کر لیتے ہیں کہ set ہے کیا set جو ہے وہ dart میں unique items کو store کیا جاتا ہے یعنی کوئی بھی item دوبارہ آپ اس میں اس list کے اندر شامل نہیں کر سکتے تو یہ کلاتا ہے set اس کو اگر ہم practical میں کرنا چاہیں تو void, main, small bracket & last میں اس کو curly bracket open & close کر لیں گے اب ہم یہ کر لیتے ہیں set اب اس set کو ہم نے ایک نام رکھنا ہے تو آپ کوئی سے بھی نام رکھ سکتے ہیں تو میں simple list اس کو نام دیتا ہوں اور اس کے بعد new set small bracket open & close last میں same call اس set کا جو ہے اس ایک capital میں آئے گا اب اس کے بعد اس list کو ہم نے جو نام رکھا ہے اس کو ہم یہاں call کروائیں گے list dot اب add ہم نے کرنا ہے data اس کو ہم نے data اس میں add کرنا ہے اس list کے اندر تو 10 اس کو ہم copy کریں گے اور copy کر لیا اب اس کو ہم اس data کو change کریں گے تو 10, 20, 30 & 40 اب اس list کو ہم print کرنا چاہیں تو print کر دیا ہم نے اور اس list کو ہم یا output میں جو ہم نے variable create کیا list کے نام سے اس کو ہم نے print کے اندر ہم نے اس کو call کر لیا تاکہ ہم اس کو output میں show کر سکے تو جیسے اس کو start کریں گے تو آپ دیکھیں 10, 20, 30 & 40 تو definition میں ہم نے پڑا کہ اگر اس میں آپ جیسے duplicate item ہو تو وہ output میں ہمیں show نہیں ہوگا تو for example کیلئے ہم کر لیتے ہیں list اور اس کے بعد dot add اور 40 کو ہم پھر سے add کر لیتے ہیں اس میں two time ہو گیا اس کی duplicate collection بھی آگئی تو اگر اس کو پھر سے ہم start کریں گے تو دیکھتے ہیں ہمیں ایک ہی show ہونا چاہیے تو 10, 20 & 30 یہ کہلاتا ہے set collection تو اب ہم ترڈ جو ہے وہ collection کی طرف جائیں گے تو ترڈ collection ہے map collection map کیا ہے map dot میں key value pairs کو store کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے ہر کی اپنی associated value کے ساتھ ہوتی ہے جیسے کہ ایک dictionary تو یہ کہلاتا ہے map تو map کی دو types ہیں number one map literals اور number two map constructor تو سب سے پہلے جو example ہم کریں گے map literals کا کریں گے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ map literals کیا ہے تو definition میں ہم نے پڑھ لیا کہ key value pairs کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں تو اس کو اب ہم practical میں use کریں گے main small bracket & last curly bracket open & close اب یہاں ہم war keyword use کریں گے اور اس کو ہم ایک variable type بنا لیتے ہیں details اس کے بعد equals to & last curly bracket open & close curly bracket میں ہم نے single quotation میں use کرنا ہے email اور اس کے بعد اس کو key value pair یہ کہلاتا ہے key اور یہ کہلائے گا value تو value ہم نے اس کو دینی ہے the text win at the rate gmail.com یہ ہم نے اس کو email دے دیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے last میں semi column اب اس جو ہے وہ details کو ہم نے print کرنا ہے map literals کے نام سے جو ہم نے details کا نام دیا تو اس کو ہم print میں call کروائیں گے print details اس کو ہم نے print کر دیا اور اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں details اور last میں اس کو کر لیتے ہیں semi column تو جیسے اس code کو ہم start کریں گے تو output میں ہمیں show ہوگا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ key value pairs کا جو map literals کہلاتا ہے وہ ہمارے پاس key value pair کی value کو store کرتا ہے تو اس کا پورے جو ہے وہ map literals کا purpose یہ ہے کہ ہمیں key value pair کی value کو output میں یا store کرنے کے لئے ہمیں اس کو use کرنا پڑتا ہے تو اب second جو ہے وہ example ہے map constructor اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں map constructor map constructor کیا کام کرتا ہے map constructor بھی same key value pair کے لئے ہم use کرتے ہیں لیکن اس کو ہم use کریں گے brackets کے ساتھ تو کیسے کریں گے void main small bracket open & close last میں کر لی bracket open & close اب war keyword ہم نے use کر دیا details ہم نے اس کو ایک نام دے دیا تو new map map اور اس کے بعد ہم کریں گے small bracket open & close last میں جو ہے وہ semi column کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے ایک variable type بن چکے اور اس کے بعد ہم اس details کو یہاں call کروائیں گے details details کو ہم نے یہاں call کر لیا اب اس کے بعد large bracket open & close single quotation اور یہاں ہم کریں گے جیسے user name اور اس کے بعد ہم یہاں کر لیتے ہیں equal to اب یہاں اس کو ہم username اگر string کا data ہے تو ہم single quotation میں دیں گے اور اگر جو ہے وہ number کا data ہے تو آپ اس کو single quotation میں نہیں دے سکتے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی تو اس کو ہم کر لیتے ہیں username ہے تو text ونڈس کو ہم کر لیتے ہیں username اور اس کے بعد print کریں گے print اس detail کو ہم یہاں print کریں گے اور اس کے بعد last میں semi column کر لیتے ہیں اب اس کا data بھی ہم چیک کریں گے کس طرح output ہمیں show ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں username text win تو یہ کہلاتا ہے map constructor تو اس کو بھی ہم ساتھ میں کمنٹ کریں گے اور next example کی طرف چلیں گے تو next example ہے hash set hash set تھوڑا سا ہم hash set کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ hash set کیا ہے hash set بھی dart میں ایک set ہے لیکن یہ internally hash functions کو استعمال کرتا ہے یہ unique items کو store کرتا ہے اور ان کو تیزی سے access کرنے میں مدد کرتا ہے تو یہ اس کی definition اب ہم اس کا example cover کریں گے ساتھ ساتھ تو hi set کا example ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم کریں گے کمنٹ اور avoid main small bracket open and close small bracket کے بعد last curly bracket open and close اب اس کے بعد ہم یہاں کر لیتے ہیں set set کے بعد numbers numbers کے بعد نمبر ہم نے variable type دے دیا اس کو ہم نے define کر لیا variable کو اور اس کے بعد hash set آپ اس میں set لکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ suggestion میں بھی آپ کو show ہو جائے گا تو جیسے آپ set hash کے اوپر click کریں گے تو output میں آپ کو جو ہے وہ import collection یہ library بھی آپ نے add کرنی ہے جیسے آپ hash set کے اوپر click کریں گے تو یہ automatic جو ہے وہ یہ library add ہو جائے گا اگر نہیں ہے add ہوتی تو آپ نے یہ library خود سے add کر دیں گے تو hash set اور اس کے بعد last میں semi column کر لیتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر data store کرنا ہے تو data کیلئے جو process رہے گا numbers.aid small bracket open and close last میں semi column اس کے اندر data ہم نے store کر دیا اس کو ہم copy کریں گے اور یہاں paste paste and paste 20 30 and 40 اور اس کو last میں ہم کر لیتے ہیں ہمیں یہاں سے print کریں گے print numbers last میں semi column اب اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ start کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 40 جو last والا item ہے وہ top پہ آ چکا ہے 40 10 20 30 یہ جو ہے وہ سیریز میں جو ہے وہ output میں ہمیں show ہو رہا ہے تو یہ کہلاتا ہے hash set اب next example ہے hash map کے نام سے تو اس کو بھی ہم cover کر لیں گے hash map کمنٹ میں ساتھ ساتھ ہم نے لگنا ہے hash map اور اس کا جو ہے وہ definition کیا ہوگی hash map کی hash map بھی جو ہے وہ ایک map map ہے لیکن اس میں جو ہے وہ key value pairs کو store کرنے کے لیے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں یہ key value pairs کو store کرنے اور access کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت ہی آسان ہے تو hash map ہم کس طرح use کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے void اور main small break it open and close last make curly break it open and close کر دیتے ہیں اب اس map کو ہم نے use کرنا ہے map capital میں آئے گا اور اس کو ہم ایک نام رکھ دیتے ہیں details کے نام سے اور اس کے بعد equals to new hash map hash map ہم نے اس کو ایک نام رکھ دیا اور اس کو last میں small bracket open and close کر لیتے ہیں hash map small bracket in last میں semi column کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کے اندر بھی ہم data جو ہے وہ brackets کے درو ہم اس میں data add کریں گے تو کس طرح کریں گے details کو جو ہم نے نام رکھا ہے details کا large bracket single quotation جس طرح process رہے گا map میں تو same process یہاں رہے گا تو اس کے بعد ہم اس میں بھی کر لیتے ہیں username and last میں equals to username کو ہم single quotation میں کیونکہ numeric data نہیں ہے اس لئے ہم اس کو strings میں pass کروائیں گے تو یہ data store ہو چکا ہے اگر ہم اس کو print کرنا چاہے تو print اور details کو ہم یہاں print کریں گے اور last میں semi column تو اس code کو ہم start کر لیتے ہیں اور پھر سے دیکھتے ہیں کہ output ہمیں بالکل صحیح سے output جو ہے وہ show ہو رہا ہے تو یہ کہلات ہے hash map تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ جا گئے اگر پانس ٹائپس آج کی ویڈیو میں ہم نے cover کر لی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کیلئے مجھے اجازت دیجئے thank you very much جیسے ہمارے ہمارے ریو ہمارے بدا ہمارے ریو ہمارے ریو ریو ہمارے ہمارے ریو نیکس نیکس